اسلام علیکم آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدال ماجد خان صاحب شیخ زیادہ ہسپٹل کے شعبہ انتیزیا کے سپیشلسٹ ہیں اور انچارج بھی ہیں تو بہت سارے پروگرام ہم ان سے پہلے بھی وائس سپ نائیٹی ٹو کے لیے ریکارڈ کر چکے ہیں آج ہم نے کچھ کویسن تھے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے تو بہت شکریہ دی ویلکم جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت کچھ آپ نے اپنا کرونا کے حوالے سے پبلک اویرنس کمپین جو ہم نے جاری کی تھی اس میں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بریف کیا خاص طور پر کچھ اس لیول پہ راس روڈ لیول پہ آپ نے جا کے لوگوں کو چیزیں بتائیں جس کا فیڈبیک آپ کو بھی یقیناً مل رہا ہے اور ہمیں بھی بہت سارے لوگ فون کر کے اور میسیجز کے ذریعے کچھ چیزیں پوچھ رہے ہیں کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو اس کو آپ نے رپلائی کے لیے بھی ایک آپ نے ایک پروگرام سپیشل آج ریکارڈ کیا جو اس کے لیے جناب آپ نے ٹائم دیا کہ جو لوگوں کے آنسر تھے کوئیسن تھے ان کا آنس آپ نے کیا بڑے اچھے دیکھے سے وہ ان کے پاس یقیناً اگلی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں پہن جائے گا تو ہم چاہ رہے تھے کہ آج ڈاک صاحب آپ ہمارے ساتھ مجود تھے کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم مزید ڈسکس کرنا جا رہے تھے ضرور ضرور ایک تو کرونا ہے ڈیفنیٹلی چل رہا ہے ہمارے نہ صرف پاکستان میں ایک مسائل ہیں دنیا بھر میں اسی طرح کی صورتحال ہے تو میں اس بارے میں ایک تو جو جو ہمارا میڈیا میں بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں ہمارا میڈیا یہ آج جو ڈیجیٹل میڈیا کی بیٹھیں اس فورم پہ بھی یہی وی نائٹی ٹو پہ بھی یہی بات کرنے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے پینک نہیں کرنا کہ آلڑی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کو اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا کہ ہم نے اویرنس دی لوگوں کو بتایا ضرور ہے مگر اس میں کوشش کی ہے کہ کسی حد لوگوں میں اس طرح کا خوف و حراسمنٹ نہ پھیلے تو میرا سوال جو تھا جو آپ سے کرنے والا ضروری تھا وہ یہ تھا پیڑاک صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا میڈیا مجودہ میڈیا نوڈاڈ وہ پازٹیو بھی کر رہا اور نیکٹر بھی کر رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ اپنے انگل سے تھوڑا سو اس کو ذرا ڈیٹیل بتائیے گا کہ کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا میڈیا کو کیا مزید وہ کیا کرنا چاہیے جس کو پبلکی آویرنس کے لیے نہ کہ اپنی ذاتیات کی اپنی ریٹنگ کے سلسلے میں وہ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں اکبل صاحب بہت شکریہ وائس آف نائنٹی ٹو کا آپ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پروپر آویرنس دی جائے اب بات کر رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا کی پرنٹ میڈیا کی الیکٹونک میڈیا کی تو حقیقت تو یہ ہے کہ میڈیا کا جو کردار ہے یہ تو ایک پلر ہے حکومت کا اور کسی بھی سٹیٹ کا ایک آپ سمجھ لیجے چار پلر میں سے ایک پلر ہے اب اس کے کردار جو ہے اس کی مصبت چیزیں بے پناہ ہیں اس میں جیسے آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں کی ہر جگہ تک جو اس فترسائی پوری دنیا میں ممکن ہے وہ میڈیا کے طرح ہے خاص طور سے الیکٹونک میڈیا آپ کا آپ وہ کرتے ہیں پھر یہ کہ آپ کے دنیا کے مختلف ایکسپرٹس دنیا کے ریسرچ اسکولرز ان تمام کا جو ورک ہے وہ یہ میڈیا آپ تک آپ کے گھر پہ آپ کے بیڈروم میں آپ لیٹے ہوئے آپ ٹی وی آن کر کے آپ جہاں موجود ہیں آپ اس سے آپ کی رسائی ہے اور میڈیا کا یہ بہت بڑا کردار ہے کرونا کا آپ نے ذکر کیا اگر آج پاکستان میں جو لیٹس سروے ہوئے ہیں تقریباً نوے فیصد کے لوگوں کو یہ علم ہے اٹھاسی نوے فیصد کو کہ کرونا کے بارے میں یہ کس قسم کی بیماری یہ واحد اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میڈیا کو جاتا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں اور یہ وہ سارے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں اب ایک جو چیز ہے کہ میڈیا میں چند چیزیں ہیں جن کو پتہ نہیں آوائیڈ کیا بھی جا سکتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کل کچھ انہوں نے بتا دیا برائے راست آپ نے بھی سنا تو بی دا فسٹ یہ دوڑ میں آگے نکلنے کی کہ بھی سب سے پہلے ہم نے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ بہت ساری immature جو میڈیا پہ لوگوں کے ٹرسٹ کو کم کرتا ہے بہت سیلیبرٹیز کی ڈیٹس کی خبریں ہیں ابھی آپ نے جو مولانا صاحب کی بات کی کہ ہم نے اس کی دعا میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈی ہیں کہ جس کی ہم اپنے پروگرام میں اس کی ریٹنگ کے لیے استعمال کر سکیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایک جی یہ ریٹنگ کا سلسلہ اصل میں دیکھئے جنرلزم میں ہر شعبے کی طرح ہر طرح کے لوگ ہیں اور بڑے mature anchors اور میڈیا مین ہیں اور بڑے immature وہ نظر آ جاتا ہے آپ کو یعنی کہ آپ خود سے جو بھی اپنی ریٹنگ کر لیجئے لیکن لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے پھر ایکسپرٹس جو ہیں اگر آپ صحیح مانوں میں کسی ایکسپرٹس کو کرتے ہیں یا بھیڑ چال میں آپ اٹھا کے آپ سیم چہرے اگین این اگین نظر آ رہے ہیں حالانکہ اب اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ جن ڈاکٹرز کو لا رہے ہیں ان میں سے کس کی کیا ورث ہے میں خود پورے سرکٹ میں مطلب وہ رہا ہوں اسی طرح باقی ڈاکٹرز کو اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن آپ بجائے آگے بڑھنے کے آپ چند چہروں کو ریپیٹ کرتے ہیں اس سے وہ ٹرسٹ نہیں رہتا اور ایک پروفیشنل سا ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ ایک میڈیا مین کا روپ اختیار کر لیں بیسکلی وہ یہ رہا ہے کہ میں اگر میڈیا پرسن ہوں تو میں ہر چیز کا سپیشلسٹ ہوں مجھ سے اگر آپ نے اینٹی کے مشورے لینے میں وہ بھی دے دوں گا مجھے کسی حکیم کے بارے میں کوئی چیزیں پوچھنے میں مجھے بھی بتا دوں گا میں اپنی ویلیڈ پوائنٹ ہے آپ دیکھئے نا اینکر سیز کہ اس نے کسی بھی چیز کے شعبے کے ایکسپرٹ سے آپ کی ملاقات کرانی ہے اور اس سے آپ کے سوالات کے اس سے جواب لینے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے جو بہت سارے اینکرز ہیں ان کی نالج بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آپ دیکھئے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جس طرح بی بی سی سی این این ہے اور بھی ہیں ان میں عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو اینکر ہے وہ کرید کے کریسچن نکالتا ہے لیکن جواب وہ اس کا ایکسپرٹ سے ہی لیتا ہے اور جو آخری بات جو آتی ہے جو وزن رکھتی ہے وہ ایکسپرٹ کی رکھتی ہے that is why you call them تو لیکن ہمارے ہاں بس وہ ہے بعض جگہ لیکن ہر طرح کے لوگ definitely اور ان تمام چیزوں کے باوجود میڈیا کا کردار definitely آپ سمجھے کہ اگر آج میڈیا کو آپ تھوڑا سا ایک سائٹ پہ کر دیجئے تو بہت سے لوگوں کا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا ہے حقیقتہ جی یہ جہاں پہ میڈیا بہت ساری چیزیں دکھا رہا ہے اور public awareness کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا نے وہ چیزیں نہیں دکھائیں جو ابھی hidden ہیں جس کی ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں آپ سے بھی کہ ہمارے پارلیمنٹ ایرین وہ اس وقت کس طرح کرتینیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح وہ کرونا کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ جرنیشن کو اپنے آنے والے کل کو بچوں کو لے کے کس طرح محفوظ مقام پہ منتقل ہوئے ہیں کوئی کیمرہ ان تک نہیں پہنچا بھی تکڑا سب کیا ہماری public رہا ہے وہ گھم رہی ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کیا آپ کا ذہب تو پہنچ گیا وہاں تک یہ بات آپ نے بڑی اچھی کیا ہے کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اگزیمپل کیریئٹ کر رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹ ایرین کہ لوگوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے گھروں میں بچوں کو سمیٹھ کے اچھی بحفوظ مقام پہ ہیں یہ ایک بڑا ٹھیک ہے ان کی سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں نمائندوں لیکن یہ ایک بڑا زبردست میسیج ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ جس طرف اسے رن دے رہے ہیں اور بہرحال یہ پولیٹس کی طرف جس طرح آپ نے وہ سیاست کی طرف وہ کیا تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو دیفنیٹلی اچھا ورجن جو ہے اگر ہمارے پارلیمنٹ ایرین ہمارے پولیٹس شخصیات جو ہیں اس کو ہمیں پبلکلی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ہمارے عام لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح دیفنیٹلی اس کو اچھے طریقے سے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان دونوں میں وہ پبلک سے ٹچ نہیں ہیں حالانکہ اہم روٹین میں بڑی دعائیں ہیں بڑی فاتحہ ایونٹس پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انہوں نے آپ کو بالکل سائٹ پہ کیا ہوا اور یہ از ای ڈاکٹر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس کو کریں اور اپنی جو چیزیں ہیں اس پہ امپلیمنٹ کریں تو انہوں نے کر کے دکھا دیا ہوا ہے بس وہ کئی ڈاکٹرز جو ہیں جو ڈیوٹی میں وہ سوشل ڈسٹنسنگ پہ نامل کرنا چیزیں کر دیں یہ فرنٹ لائنر ہیں یا بلکہ یہ ذکر ہو گیا تو میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ پوری قوم کو انہیں بیک کرنا چاہئے ہماری پاک آرمی آپ دیکھئے کہ اس کا تو یہ کام نہیں ہے اس کے تو ایسو بیز میں یہ نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ بغیر انکار کیے اپنے آپ کو رسک میں بھی ڈالتی ہے اپنا اصل کام کرنے کے علاوہ ہماری پولس کو ہمارے ایک طبقے کو ہم بڑا وہ ہم انڈر ریٹ کرتے ہیں اور کبھی ان کو ہم شاباش نہیں دیتے پولس کے علاوہ ہمارے کہ جو ہمارے یہ سینیٹری ورکرز ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہسپتالوں میں یہ سب سے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں اور یہ عظیم لوگ ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو ان کی بنیاد ہے اور ہمیں چاہیے ان کو بھی ان سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے یہ حقیقت ہے جی بلکل آپ نے بہت پیاری بات کی کہ وہ لوگ جو فرنڈ لائن پہ آکے اس وقت اس کرونا کی وبا کے حوالے سے فائٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ہمارے وہ ادارے جو انتظامیہ کے ادارے ہیں اس میں آرمی پارک فورسز کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں رینجر سے یا دیگر اسی طرح ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایکٹیوٹیز ہمارے ہسپیٹلز کے پی این سے لے کے بلکل سیلٹی ورکر سے لے کے بڑے سے بڑے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ساروں نے ثابت کر دیا ہے کہ جیسے بھی ملک میں کرائسز آتے ہیں جیس طرح ہماری الحمدللہ یہ ایک اچھی ریت ہے اور ہونا یہ چاہیے بداؤٹ کرائسز بھی ہمیں قوم بننا چاہیے اس کرائسز کے اندر تو ہم بہت ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہیں ایندہ ہمیں اس کے کرائسز سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ہم نکلیں گے اس کے بعد بھی ہمیں اسی طرح ایک لگن کے ساتھ جذبے کے ساتھ احساس کے ساتھ وہ احساس بھی جو عمران خان نے پروگرام رکھا ہے اور وہ احساس بھی جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے بلکل بلکل اس حوالے سے ہمیں بلکل اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمیں اپنے اردگرد اپنے گلی محلے میں دیکھنا چاہیے کہ کس کے گھر کا چولا تھنڈا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں صرف اگر ہم اپنے گلی محلوں میں ہی دیکھنا شروع کر دیں ہم اپنے عزیز اکربہ میں دیکھنا شروع کر دیں تو وہ ہمارا چیارٹی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا ہماری دیگر چیزیں بھی پوری ہیں اکمال صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنی جو عام زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے بسیکلی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا پولیٹیشن ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے کسی قسم کے کوئی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل گین کرنا چاہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ تصویریں کھچوائیں بارہ بارہ ہاتھ ایک دس کلو کے آٹے کے تھیلے پہ رکھے یہ ابھی بھی آپ نفس اس غریب آدمی کا مجروع کر کے اس کو دیتے ہیں وہ پیٹ کی بھوک سے تو شاید نہیں مرتا لیکن عزت نفس پہ جو دباؤ آپ ڈال دیتے ہیں اس سے شاید مر جاتا ہے آپ تصویریں نہ کھچوائیے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ پولیٹیکس ابھی بھی جاری ہے قوم موت کے دہانے پہ اتنی بڑی یافت سے کوویڈ نائنٹین سے ہم نمٹ رہے ہیں اور آگے مئی کا مہینہ بہت مشکل ہے ہمیں کوئی شیر بنانا چاہتا ہے کوئی قوم کو ٹائگر بنانا چاہتا ہے کوئی بھیڑیا بنانا چاہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس ترکش ہو اور تیر ہو کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے انسان بننا ہے اچھے خاصے انسانوں کو دم لگانے کے درپے ہیں بھئی آپ ہمیں انسان بنائیے آپ اپنے نوجوانوں سے کہیے کہ آپ ایدی فورس بنیے آپ ایدی بنیے آپ انسار بنی بنیے آپ چھپا بنیے یہ اتنی مثالیں ہمارے پاس اپنے پاس ہیں تو ہمیں بس پولیٹیکس سے بالاتر ہو کے اور جب آپ یہ کریں گے آپ یقین کیجئے جو ہم ازائن جو ہم لوگ گروپ میں ہو کے لینا چاہتے ہیں ہمیں ساری قوم کو وہ مل جاتے ہیں آپ کو وہ نتائج ایسی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر اس طرح کی جس طرح ایک بندے نے ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر نے کوئی ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے تو دیفنیٹلی دوسری جو ہے اس نے دوسری اعلان کر دیا تیسری نے تیسری کر دیا وہ ہماری قومی یک جہتی کو نقصان بن چاہے گی ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایڈی جیسے لوگ پیدا کرنے چاہیے ایڈی فورس ہو ہمیں ایسی فورس ہو جو عدیب رزوی صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے بہت سارے آپ کے آج کے دور میں وہ ثابت کر رہے ہیں ایڈی کی بھی بات وہ اپرانی نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایڈی پیدا ہو سکتے ہیں ہو سکتے جی اچھا پل صاحب میں سوری میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ ہم نہ بعض دفعہ کنجوسی کرتے ہیں ایزے قوم نہ ابھی گزشتہ دو دن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہماری صوبائی وزیر صحت ہیں تو میری ان سے ملاقات ہوئی اچھے اس میں ساری آپ یقین کیجئے کہ شی اس سچا ونڈر فول لیڈی اتنی ہائیلی کوائلی فائیڈ انٹرنیشنلی ریکنگنائز شخصیت ہیں اور انہوں نے جو پہلے سے دو تین دہائیوں سے جو وہ کام کر رہی ہیں خیراتی ادارے ہیں انجیوز بنا کے کبھی انہوں نے اس کے ثروع اپنے آپ نہیں پہچاننے کی تھیلسیمیا سوسائٹی ہے جہانداد سوسائٹی ہے اور بہت سارے وہ کام پانی پہ کام کیا انہوں نے اس وقت سے جب وہ میں مل کے بہت خوش ہوا ان سے کہ وہ تقریباً ستر برس کی عمر میں جس طریقے سے پورے پنجاب میں جا رہی ہیں حالانکہ اس وقت کے لوگوں لیکن وہ پوری جگہ جا کے جس طرح کر رہی ہیں اور ڈاکٹروں سے بھی اپیل کر رہی ہیں اور ایک مدر فیگر کے طور پہ تمام ان کو کر رہی ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حکومت کو چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کے اچھے کاموں کے لیے اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں ہم تنقید تو کرتے ہیں ہمیں زلعی اداروں کو بھول جاتے ہیں جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں اچھا وہ فلڈ آجائے مسئلہ آجائے کوئی ڈینگی آجائے سارا بوجھن پہ ہوتا ہے کوئی ٹی ٹی دل بھی آگئی تب بھی ابھی یہ اتنا بڑا کرائیسٹ بلکل آجائے یہ لوگ یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ جس طرح ڈیپٹی کمیشنر ہیں دن رات انہوں نے ایک کیا وہ ہوتا ہے بلکل صحیح ان کا پورا عملہ اور پورا ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے وہ صوبائی سطح پہ بھی وفاقی سطح پہ بھی جواب دے ہو رہے ہوتے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ادارہ ذلعی ادارہ سہت جو ہیں ساروں سے مل کے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ بلکہ آپ انیشیٹیو لیجئے اور ہمیں کسی دن انہیں ان کے دفاتر میں جا کے انہیں سیلوٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور انہیں مزید ملے تو یہ ادارے بھی تعریف کے لائے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ایک ڈپٹی کمیشنر وہ فورٹی تھری تقریباً اداروں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈسٹرک میں یا اس سے بھی زیادہ اداروں کو اور ہر ادارے کو دیفینیٹلی اتنے اداروں کو جس طرح وہ کرائسز آتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بکے ڈاکٹرز کو بکے پیش کر رہے ہیں دوسروں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بلکل آپ کی بات سہی وہ اپنے روٹین کے کام کے علاوہ یہ ایکسٹر برڈن اٹھا رہے ہوتے ہیں بلکل وہ روٹین کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ بہت شکریہ ڈک سب آپ نے ہمیں ٹو کو سبسکرائب کریں اور پلس آئیکن کا وٹن دبائیں تاکہ ان کو مزید نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں بہت شکریہ ڈکیو بہت شکریہ ڈکیو بہت شکریہ